بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبت اللہ کی دیوار کی تعمیر میں مشغول تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ اچانک کعبت اللہ چاروں طرف سے جھکتا نظر آیا پھر مقام ابراہیم میں سجدے میں گر گیا اور اس سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آنے لگی پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس سے آواز آئی کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا اور پھر ارکان کعبہ آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجنے لگے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باب صفا سے باہر نکلا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و تحلیل میں مشغول نظر آئی اور میں ان کی آوازیں سن رہا تھا پھر یہ آواز سنی کہ قد جا آکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے پھر میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ آندے موں گرے ہوئے نظر آئے میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں عالم بیداری میں ہے یا عالم غیب میں پھر میں جب گھر پہنچا تو گھر کے ارد گرد عجیب و غریب نورانی پرندے اٹھتے ہوئے دیکھے اور گھر سے مشکو امبر کے ہلے اٹھتے نظر آئے میں نے دروازہ کٹ کٹایا تو حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رکھ لیں اور دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کوئی زوف وغیرہ کا اثر نہیں تھا ہاں ان کی پیشانی سے جو نور چمکتا نظر آیا کرتا تھا وہ نظر نہ آیا میں نے پوچھا عامنا وہ پیشانی کا نور کہاں ہے تو وہ بولی میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے بعد میری پیشانی کا نور ختم ہو گیا اور کسی آواز کو سنتے دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نام محمد رکھنا اس لیے کہ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں مغید ہے زبور میں حادی انجیل میں احمد اور قرآن میں تاہا یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ